آدھڑی ماتری بھوم کو نمن کرتے ہیں بری نیتیوں کا دمن کرتے ہیں پیرانے کو چمن کرتے ہیں آپ کا عرولی کرتے ہیں چندن کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں بری نیتیوں کا خندن کرتے ہیں اور حردے کی اسپندن کی گہرائیوں سے پرب شری رب نندن شری رام ساتھا نمن کرتے ہیں آدھڑی چندونی کی ایتحاسی گھرتی ہر ایک جگہ اکن جاؤں نہیں کوئی کھیت ہے پرتی جہاں پر ہر ایک نوجوان کہیں سینہ کہیں پولیس میں بھرتی یہی چندونی کی دھرتی یہی خاصیت ہے یہی خاصیت ہے کیا بات ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ چار چار چند کانتائیں بیٹھی ہیں اب بیچ میں یہ مہارا سیودت جہر کے گھوٹ پی رہا ہے اتنے اتنے لوگ ڈسیں گے تو مہارا سیودت چل بسیں کیا کہنے بھائی چنارگڑھ کے مہارا سیودت آپ کے سامنے ہیں تھوڑی دیر کیلئے محسوس کریئے چند کانتا کی تکیا نہیں ہے چٹائی نہیں ہے بڑی ہے اور گدہ نہیں ہے رجائی نہیں ہے ہسینوں سے کہہ دو ادھر جا کے بیٹھے یہ امبر کا دل چار پائی کیا کہنے بھائی امبر کہنے لگے اچھا جو چیز امبر جی یہ کویتہ یوں ہی نہیں لکھایا جو چیز بلکت ہو رہی ہے اس پر بیسیس کلم چلتی ہے چار پائی بلکت ہو رہی ہے ایک چند کانتا کی دم دمی مائی کی طرف سے ہوتا اچھا ہے ایک بار تو میں یہ چکیا کے آگے نوگر نوگر سے میں لاؤٹ رہا تھا وہاں تمام لوگ مل گئے کئی کبھی تھے تو وہاں کچھ نیکس لائٹ لوگ رات کرو دو بجے سب لاؤٹ رہتی دو بجے تو اس میں ایک سنیتا پاٹھا پہ جب آج کی کبھیتری ہے تو وہ بھی تھی نہیں نہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں نہیں ہم لوگوں کے ساتھ کبھیتری بھی تھی پوچھا کیا نام ہے آپ کا سب کو نوٹنا تھا بھائی عورتوں پاس گہنے ہوتے ہیں ان کو پہلے جو ہے تارگٹ کیے تو پوچھا کیا نام ہے تو انہوں نے کہا میرا نام سنیتا ہے تو وہ کہا پھر دو آپ کو نہیں نوٹ پائیں گے کیونکہ میری ماں کا نام سنیتا ہے ایک نیکس لائٹ کا سردار بولا وہ اب ہماری پاس آیا ہے ایک آدمی ستا کے بولا کیا نام ہے ہم کہے دیکھو بھائی ہمارا نام تو بھی ہائیڈا لنبر ہے لیکن پیار سے ہمہوں کو لوگ سنیتا کہا جائے ہم پچھے بڑا سہی دماغ لگا ہے اس کو آپ لوگ پہچانتے رہے ہیں بہت بڑی آیا ڈاکٹر پارشناج گپتہ جی بیٹھے ہوں گے باؤ جی بیٹھے ہیں باؤ جی پڑام کرتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں پورے کارکرم کے جمعے دار ہیں اب اپنے سمیے کے لمبردار ہیں برکھردار ہیں خبردار ہیں حسیار ہیں یہی ہمارے ہار سرکار ہیں کیونکہ یہ گپتہ ہے اور گپتہ ہمیشہ جو ہے گپت روگوں کا ہمیشہ دھنی ہوتا ہے لیکن بابا نے جتنے گپت روگوں کا علاج کیا کسی نے نہیں کیا بابا یوگی نے جتنے گپت روگوں کا علاج کیا شاید ہمارے ڈاکٹر گپتہ جنہوں تو نہیں کیا تو جب بابا یوگی کی یاد آئی گئی ہے تو سوچ رہا ہوں تو پہچان نہیں پائے ڈاکٹر پارش گپتہ کیونکہ میں سر ڈھکا تھا اگوچھے سے اب کچھلا مصرا بھی نہیں پہچان پائے اپنے چھوٹا بھائی ہے بولی یہ کون آ رہا ہے ہم تو بالا گوچھے تھے جگی تھے تو کارن پرشا ہے یہ بال کو کیوں ڈھکا امبر بھائی تو میں نے بتایا کہ اب ہر جلے کو پہوڑی گھر وال بنا دیں گے بھر بلڈو جروں سے اپنی بھوکال بنا دیں گے چلتے ہیں اپنی جلپ سے ہم ڈھک کے اس لیے بابا کا کیا بھروسہ بابا کا ببال بنا دیں گے میں پڑام کرتا ہوں ڈاکٹر پرسان صاحب بیچے پرساند مہا ساگر ہے نہ جانا کتنا مریانہ گر جن کے بیچ میں سمائے ہوئے ہیں لوگوں سے ڈوب جاتے ہیں اب کاشی میں آکے تو اچھے اچھے ڈوب جاتے ہیں جب مودی جی بھی ڈوب گئے ابھی تک اوبر ہی نہیں پائے ابھی تک اوبر نہیں پائے پھر چار سو کر پا اور یہاں تک کہ یہاں کے محمد سور نے ابھی بیڈیو چار سو کے پار نہیں ہوگے تو میں آت مہتیا کروں بیڈیو وائرن تو ہماری پترین کہا ان کو آت مہتیا کرنے کے جانتے نہیں بھائی نہیں یہ ہے یہ تو وہ آت مہتیا ہوگی ہم کہے گے ہم کو بتا دے گی تمہیں ملنے کے جانتے نہیں کیونکہ اوپر والی نے تو آپ کو خود اتنا کام بنایا تو ملنے کے جانتے نہیں اور میں چار پنتیاں جب منوش بھائی کیا نام لے لیا تو مجھے یاد آیا منوش بھائی وانکتہ جب دونوں کا نام لیا تو کیسے اس کو سیٹ کیا دیکھیں آپ جو ہے جو گہرا جکم ہوتا ہے دیکھا بھائی بنایا نہیں بنا رہا یہ نہ سمجھے پہلے سے لکھا ہے یہ بھی یاد رکھیں گا جو گہرا جکم ہوتا ہے وہ پروائی سے ڈرتا ہے بڑھیا بڑھیا دیوانہ ہو کے کیوں آنکھر درسوائی سے ڈرتا ہے بڑھیا بھائی بڑھیا تمہیں جب دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے سمندر بھی تیری آنکھوں کی گہرائی سے ڈرتا ہے کیا کہنے بھائی ہمارا ہاتھ پیسے مانگنے آؤ کے گھر میری تُو آسکھ ہو کے جب آخر میری بھائی سے ڈرتا ہے بڑھیا یہ توہی چھوڑک چلی ایک ایک ٹھوڑک چلی لیکن یہ چی بات نہیں ہے کیونکہ کشتی بہ جاتی ہے دوپان چلے جاتے ہیں یاد رہ جاتی ہے انسان چلے جاتے ہیں اس کو میلی دی نہیں دنیا میں کہیں بھی خوشیاں جس کے دروازے سے مہمان چلے جاتے ہیں کیا کہنے بھائی کیا کہنے بڑھیا ہے بڑھیا اور بہت بڑھیا جی جی انکیتہ جی لے کے رہا جی رہیں گلپوشی بہت اچھا ہے دیکھا بہت بڑھیا بات ہے یہ تو صحیح صحیح مالک جیگویت اتنا نا ہے جیتنا مالکی جیگویت ہے مال مطلب دھان دھولا توہر دھولتا چیزیں ہمیں چھلیتا ہے توہر دھولتا چیزیں ہمیں چھلیتا ہے ہمیں کھو سہی چھنائی لیے ساتھ تک جہاں ہمیں پیٹا جی پیدا گئی ہمیں سہی چھنائی لیے لیکن پیٹا کی اپنی بات ہوئی چار پنچیاں اور بہت بہت بڑھیا بڑھی من چی کی دیکھو ہر بینک کا ایٹھی امت بنانا آہاں غلط سلط پی ٹی یا مد بنانا آیا اس کو اگر چاہتے ہو چین سے جینا تو آپ اپنی پری مکہ کو اٹی اممار بڑھیں بڑھیں پری مکہ کو اٹی اٹی اممار بڑھنی دیکھا پھر بنا واڈ تھا بنا نیا سناو تھا تو میرے بہت یہ ہر بات دھارا رہا تھا وہ پوراں کن جونگ سم پائنشہ لیتے صحیح پتاوات تھا ایک سے کبھی سب پران پران وہ تنہیں پیمنٹوں پر پھل لے لیتن اور آئے جو کو سرائے موڈ کھو چن وہ ان کا دعو دیتن اجترہ یہاں یوہ کبھی بیٹھے ہیں سب یہ کسرہ مصرق اور یہاں کے آپ کی محبتیں ہیں جو یوہ کبھیوں کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اس لیے کہ جب سینئر کبھی بیٹھے ہوتے ہیں یوہ کبھی آگے نہیں جا پاتے ہیں ان کو پرسرے دینا چاہے ہیں ہم نے کہا ایک سینئر کبھی سے ہمارے برطمان کے ایوہ کبھی جس طرح لکھ رہے ہیں جب آپ اس عمر کے تھے تو آپ اس طرح نہیں لکھتے تھے جب یہ آپ کی عمر کے ہوں گے تب کیسا لکھیں گے یاد رکھیں گے کیا کہنے بھائے بہت بڑے عمر اس لیے جلفوں کے یہ پہ چکھم توڑ دینا نبھا جو نہ پانا قسم توڑ دینا بڑیہ 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 اب سب جو ہے پیار محبت سے سب خوشی کے اجلاحر ہے اور ادھیا پک تو ہمیں گے ہیں اپنے آپ جہاں میں بیتن جب آواتھ سنگا بھئی کیا رکھاتا نہیں آواز آواتھ ہے جیسے سورے ساکیلا ہجاروں لوگ ان کے آگے پیچھے گھنٹے اکاہتے ہیں اکیلا اب پائی جاتے کھائی جائیں ایک درجل کیلا اس بھرے شہر میں یوں اکیلا ہوں جبکہ آسارام بابو کچیلا اس بھرے شہر میں کیا کہنے وہ اکیلا ہوں جبکہ آسارام بابو کچیلا ہوں وہ ہے اسی کلو میں ہوں چالیس کلو اس کی گودی کا جیسی گدیلا بہت بڑیا گودی کا جیسی گدیلا ہوں اب بہت بڑیا رہی ہے ابھی تو آلوک موریہ بھائی نے اپنی عورت کو بہت پڑھایا لکھایا پھر یہ ایٹیم بن گئی پھر اس کے بعد چھوڑ دیا پھر وہ مانیر دوبے کو قائد کر لیا لپ دے تو ہم نے کہا جاتیوں میں ایکتہ ہونی چاہیے پہلے موریہ دوبے تو یہیں دیت سمکے جاتی ہیں اگر وہ انہوں سے پیار کہنے لیے تو کون بھولا باز ہر جات میں ایکتہ ہونی چاہیے ہر جات میں ایکتہ ہونی چاہیے ایک جنہیں کہیں ہندو مسلم ایک ہو جائیں ہم کہیں ایک ہو جائیں ہیں تو ایک ٹھئی یعور آئی جائیں بھائی ایک ٹھئی ہندو والی بڑھ بھائی کی تو اس طرح سے ایکتہ میں بڑے خطرے بھی ہو سکتے ہیں زیادہ ایکتہ ٹھیک نہیں سب الگ الگ آپ ان دھر میں نبھا ہوں اور جب انسانیت کی بات آئے سب ایک ساتھ ہوں جب دیش کی بات آئے ایک ساتھ ہوں تو امبر بھائی تھالی کا بیٹیا بنا ہوں آو آپ کے بیچ میں سنا ہوں دیش کے رنگ میں منی رنگا رہے اور میلی کہیں بھی نگنگا رہے کہہ رہی بھاسیوں پر تگی کرتنے ہم رہے نہ رہے یہ تیرنگا رہے ہم رہے جنگا رہے دیکھا بہت بڑیہ سنا آپ لوگ ہاتھ سکرہ اچھا نہیں سنتے جتنا ساماجی کا اور دیشی دیش کی سروکاروں سے جو ہی پنگ چھتے مجھے بہت گرب ہوا آپ پر لیکن ایک بار پھر سکر پنگ چھوں کو نیچے ڈھکی لتے ہیں کبھی 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 کبیتہوں کا استر نیچے گرہ کہ بھی آپ کو پرکھنا پڑتا ہے دیکھیں آپ کی سلائک ہو گئے اب جب اس کا استر گرتا ہے تو کبتہ اس طرح بنتی ہے نگر پالکہ والے اور نگر نگم والے سب آتے ہیں جھاڑوں لے کر ایک دن آئے گاری پیچھے سائی اوڑا والا آیا گھر سے کچرا نکال ہماری عورت ہمیں کو پہلے نکال کر لیتی ہے لیکن آپ ہماری نظر میں کوئی کچھرے سے کم نہیں ہیں ہم نے کہا چلو ہمیں کو جانا ہمیں چلے جائیں تیک دن نگر پالکہ والے آئے نگر نگم والے جھاڑوں لے کر دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں کچھ روپیاں بھی مگتے ہیں کہ کچھ ملے گا تو ہماری عورت نے کہا کون آیا ہے تو ہم نے کہا کون آیا ہے کوئی بھی تو نہ آیا ہوگا میرا تیرا دروازہ ہواوں نہیں آیا ہوگا تو کہنے لیکن کون آیا ہے اب ہم بتائے کون آیا ہے ہم کے کون ہے تو بولے اجھارو لیے کھڑے ہیں ہم نہیں جانتے کون آیا ہے میں نے اس کو بتایا کبھی تا لکھی نہیں گئی ہے ایسے کہیں گئی ہے سوابت ہے جو ہے ارسوچ مصن کا حل کرنے یہ سوال آئے ہیں بیگم دروازہ تو کھولو کے جریوال آئے ہیں کس مصن کا حل کرنے یہ سوال آئے ہیں بیگم دروازہ تو کھولو کے جریوال آئے ہیں ارسوچ مصن کا حل کرنے یہ سوال آئے ہیں آپ لوگوں کی کرپا سے یہ سب آئے ہیں بیگم دروازہ تو کھولو کے جریوال آئے ہیں ایک بات سوچ رہے تھے ہیں آپ کا برات آئی تھی گئی تھی ہمارا برات ناک بھائی کی ہی نگا بھائی کی ہی ہم تو لما ایڈیز کی ہی بہت بڑی ہے ساشی کانت آنے پوئیٹی کا اڈا سے سوٹ کر رہے ہیں یہ ساشی کانت کبھی بھی ہیں موقع ملی تے ناک پڑھا ایک دیکھا لڑ کیا صحیح ہو رہا گا یہ جانتے ہیں کہ ہم نے لب میری کی جب ہمارا ساتھ یہ نہیں ہو گواہین ہی کی تھی کیا نہیں گواہین کی نہیں تھی آواجہ ہی تھی گواہین نہیں تھی کبھی کبھی تو ان کو بیٹھا کے لے جاتے ہیں تو پولیس والے ہم کو روکتے ہیں چلان کٹے گا ہم کہیں ہمارا چلانت یہی کار دی ہے اب کوئی چلان نہیں ہو تو چلانت یہ بہت ہو جاتی ہے چار پھولتیاں اور سنجھے بڑا اچھا ہے کہ کالے کوئے مدھر گیت گانے لگے بابا اوہارنے والے بھی جیت جانے لگے ملک میرا ترقیت ہے دوستوں اب تو گدھے بھی سنسد میں جانے لگے بڑیہ 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 پوری نجر نہ لگے اس لیے کوئے کاجل لگانے لگے بہت بڑیہ ایک جانے کہیں کہ آپ اتنی انچائی پہ نہیں گئے جتنا آپ کے ساتھ چلنے والے اور کبھی گئے ہم کہیں بھائی سب کی اپنی اپنی انچائی ہے سب کی اپنی اپنی اوقات ہے تو میں نے بتایا دو پنکیاں آپ کے سامنے پہنکیں گے یہ بھی لکھی نہیں ہے کہ ملنا نہیں ان سے جلنا نہیں ہے امیق راج ہوں مجھوں کو کھلنا نہیں ہے سب کی ہے اوقات اپنی جہاں میں کسی کا کسی سے بھی تلنا نہیں ہماری پتری نے کہایا آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں میں نے اس کو بتایا کیسا ہوں کون ہوں یہ میرا کام جانتے ہیں کرتے نہیں ہے ایک پل آرام جانتے ہیں ہم گاؤں میں شہر میں بدنام یوں ہوئے کہ بگری چرانے والے بھی میرا نام جانتے ہیں جتنے فیس بک نہیں چلاتا وارچ سب بھی نہیں چلاتا اور ٹویٹر سوٹر یہ سب بھی نہیں چلاتا اس کے بعد بھی جتنا لوگ جانتے ہیں مجھے آسچر ہوتا ہے کتنی لوگ جانتے ہیں پھر بھی چار پنکتیاں اور سنگی جی اور بڑے مند سے ابھی آپ لوگ بڑا مند سے سنے دنیا کی سب سے مجھبوٹ جاتی ہے یادو بھارت بھول سن بھئی بھی چھے کہا بھئی چھے بھئی نمستے کرتے دیکھیں دنیا کی سب سے مجھبوٹ جاتی ہے یادو آپ چاہے جتنا سوہ آپ جتنا سوہ میتھی پالک دنیا پنی کاجو جس میں گری چوہرہ منقر کھائی لیکن آپ دودھ نہ دیں پہلے اور یادو دودھ میں ٹائم دودھ دے چاہے آدھائی دھلو دے لیکن یادو دودھ دے گا مگر آپ لوگ کتنا بھی محنت کر لو دودھ نہیں دیں اگر کوئی یادو ورجنل دودھ دے دے تو آپ کا پیٹ خراب ہوئی ہے اس لئے یادو نے پرمپرہ بنائی کہ آدمی کے پاچن کے حساب سے اس میں اتنا پانی ملایا جا اور وہی پرمپرہ بعد تک جاری ہے پہ یہ ہماری پرمپرہ بھی ہے یہ ہمارا سبھاؤ بھی ہے یہ سبھاؤ نہیں بھیجی لے گا نہیں تو آدمی کا خاتمہ ہو جائے گا پہم کہے آپ کا سبھاؤ کیا ہے بھارت بھو protکر بھی ہے تو کہہے لگے ہم کابولاو بیا تو بھائی کرب ہم ہی اوپی کے یادوں کے لڑی کا دودھوا میں پانی ملاؤں بھائی کربو یہ کپی ای کھوڑ نہ ہی سسرا جائے نہ ہی پالو بھائیس بھائیا نہ ہی پالو گائے تندرستی کی رچھا کرتا ہے لائپ بھائی جیسے کسی لڑکی کی رچھا کرتا ہے کوئی بھائی کوئی بھائی ہے جہاں لائپ بھائی ہے وہاں چائنگی یا نیا لائپ بھائی کے پیچھے دو بھٹی پھری اس بھاک کے پرائیو جک ہے لکش نرمہ سپر سوپی مامی نیچو کریم بھیو کی پالا تھا لبلی بھٹی ببلی مہا بھارا وہاں سلپاؤگر نرمہ کپڑے دھوٹی تیری ماں میری بھائی سری جھاگ نے جادو کر دیا مہا بھارا یہ کتھا ہے مارت کی برسارت کی نمبر مارت کی ساری تھی جسے بنے شری کسیڑی گھوڑے پارت کی مہا بھارا مین کو جوسی پریزن پھروٹی سارے لوگوں سے ملتی آئی بچوں کو چھٹی بار جیون گھنٹی یوں کھلی کھلی تم جانے جہاں کہاں چلی سندر رہا بھوڑ نرمہ بہت ہے بہت ہے اس سے بہت سورت بھی کیا پناہ تک نہیں ہیلا تھا یہ کوئی کبھیتہ ہے ہاں کئی بھی کبھیتہ نہیں ہاں سے دیوزگیر کیے انہوں نے کہاں منورنجر کے لئے امبر بھائی کو بلائے تو بھائی منورنجر نے کھا رہا بہت اچھی کبھیتہ ہے لکھے دیر پیمنٹو بھائی ہو چا نہیں بہت جیتنا کھے ہیں بہت مچائی سے پڑھ دیر تو ہمارے عورت کہیں بہت مچائی چلا گئے ہیں آپ یہ ہی ہیں میں نے ان سے کہا بہت محبت کرتے ہیں ان سے ہاں کرتے ہیں بھائی آلوکا تو کرت رہا آلوک محبت کرت رہا اپنے جوتیا سے آلوک محبت کرت رہا جوتیس کرت رہا ہوں تو آلوک سے ہم تھی آلوک بھائی کیا ماملہ ہے تو کہنے لگیں میں چاہتا تھا جس کو پہلے پیار کی طرح وہ ہم کو پورا چاٹ گئی آنچار کی طرح یہ اپنے اپنے درستی ہے ایسے ایسے ہو جاتے ہیں تو میری پتھنی نے کہا کہ آپ کو تین چاہیت نہیں کی جتنا آپ کو جانا چاہیے تو میں نے کہا خدا مجھو اتنی اونچائی نہ دے بڑیاں بنا رہاں بنا نہیں خدا مجھو اتنی اونچائی نہ دے کی جب دیکھو نیچے دکھائی نہ دے کیا کہنے ہوئے مجھے ہارنے والوں کی فکر بھی ہے مجھے جیتنے کی بڑھائی نہ دے اب مسیبت کے پل کام آنا سکے جو خدا مجھ کو ایسے تو بھائی نہ دے یہ کیسے ہیں بیٹے بھلا اس دور کے جو بیمار ماں کو دوائی نہ دے کیا کہنے بھائی جرہ آکے مجھے سے جرہ آکے تم دیکھ جاؤ جرہ ایک دل آکے تم دیکھ جاؤ بھلے مجھے کو تم دکھائی نہ دے کیا کہنے بھائی یہ تو ایسے بن گئی بگر آپ نے بہت بڑیا سنا چار پنگتیاں سن لیں اتنا مند سے سن لیں کچھ پنگتیاں اور جو ہے جب سعادی والے آپ کو آئیت دیکھ رہے ہیں جب آپ کے سعادی ہو رہی تھے سعادی تو خیر بڑی مشکل سے ہوئی پہلے لب کی ہے پھر لب سے لب رہا ہو گئی اتنی گرمی پر ہی اپنی ایک دم چند کبرا ہو گئی اب اس میں ایسے آگا گیا میں اس کو وہ میرے دل میں گھت گئی ہے موز کی طرح اور ہم کو روج پیتی مہینگو جوس کی طرح ہم کو روج پیتی مہینگو جوس کی طرح میں اس کو چاہتا ہوں بھارت کی طرح سے اور وہ مجھ پہ بم پھیکتی ہے روس کی طرح وہ مجھ پہ بم پھیکتی ہے روس کی طرح کہتے ہیں چار پھیکتی ہے کہ برا ہو وقت تو پہچان چلی جاتی ہے بڑی ہے سر جھگاتا ہوں تو یہ شان چلی جاتی ہے تم گی سے کھا کے بہاتے ہو پوڑے کچروں میں اسی روٹی کے لیے جان چلی جاتی ہے کیا کہنے بھائے اسی روٹی کے لیے جان چلی جاتی ہے اور میرا بھارت تو محبت میں بھسا رہتا ہے ٹھیکنا لو جی تو سب جاپان چلی جاتی ہے اپنے بھارت کی ایواؤں کو سجانے کا کام کیا اپنے بھارت کی بیٹیوں کے لیے کئی سے کہا سنسکار ماسٹر زہب آپ کو سنسکار بھیتے ہیں ہم نے بھی پکٹوں میں کیول سلاح دیا ہے سواغت اچیت لگے تو کہیے گا چائے کی دکان سے لکھا تھا پنے پہ نہیں آیا سواغت چائے والے پھنائے تھا ایک چائے پھریں پھلائے تھا اگلے ایک ہفتے پھلاتا رہا پھر اس کے بعد کہت کی آپ دوبارہ مت دکھائی گے کافی ہو گیا 35 روپے کا چائے ہو گیا ہم کہے چائے والے کی سرکار میں چائے والے پھر مت دوٹتا ہے تیرا جب اس کی نہیں دوٹی وہ بانارس میں آکے اس نے پوری ماں پھر لوٹی تو تم مجھ کو پھلاتے رہو کہے نہیں یہ چائے ہم کہے کہ چائے پیتے ہیں چاہ پیتے ہیں پھر ملا کر نگاہ پیتے ہیں بڑیا جانے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو گریبوں کی آہ پیتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں بہت بڑیا بھائی بھائی کھیتوں میں اتنے سار ہو گئے کہ لی لگائے کہ بچے پھوچھنے لگے اممہ یہ سب کے ہیں تو پہلے نہ ہی رہے تو کہتی ہے دھیرے سے بولیے یہ سب بابا کے آدمی ہیں بچتے رہنا ہے تو ماننی اکھلے سے یادوں نے ایک بار کہا کہ یہ جو چاہ رہے پہ سو نمبر کھڑی ہے یہ ہماری دین ہے بابا یوگ بھی جو اس میں آگے چناؤ چل رہا تھا بولی یہ جو خیت خیت چاہ رہے چاہ رہے سار کھڑے ہیں یہ ہماری دین ہے اب پبلک سمجھے میں نہ ہی پائی کس کی دین زیادہ بڑی ہے آئی سی میں سرکار پھر بن گئی تو آپ کی جب چناؤ آیا 2014 کا تو چناؤ آئیوگ نے کہا آپ کی جو گٹ بن بن کا چناؤ چن ہوگا وہ پریاغ راج کے کبھی بھی حالی دار امبر بنائیں گے تو بولے اپنے کلر کو کو پھون کیا کہ امبر کو پھون کر کے پوچھ لو چناؤ چن کیا بنے گی نہیں تو ہم سے پوچھا تو ہم نے بتایا کہ اگر سفا اور پسپا مل کے چناؤ لڑے تب چناؤ چن ہوگا سائیکل چلاتا ہوا ہاں تھی سائیکل چلاتا اگر اس میں کانگریز بھی شامل ہوگی تب چناؤ چن ہوگا سائیکل چلاتا ہوا ہاں تھی کابنجا اگر اس میں کیجریوال بھی شامل ہونا چاہیں گے تب چناؤ چن ہوگا سائیکل چلاتا ہوا ہاں تھی کابنجے سے جھولتا ہوا چھارو اگر اس میں لالو یا جات تیج سوی یادو بھی آنا چاہیں گے تب چناؤ چن ہوگا سائیکل چلاتا ہوا ہاں تھی کابنجے سے جھولتا ہوا چھارو سے بجھتا ہوا لالتے اسے پہ اپنا ٹیمٹی پٹن دبا کر اس بار پھل دو ہزار چوہو ہمیں بی جی پی کو بجھے بنائیں کیوں 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 اٹھو بھولے گا ہوسی ہاں جی سماج بار پارچی نے کہا آپ ہم کا سائیکل پر بٹن دبا کی بجھے بنا بنا بس پا پارچی نے کہا آپ لوگ ہاتھی پر بٹن دبا کی بنا بنا کانگریز پارچی نے کہا آپ پنجاب بٹن دبا بجھے بنا کیجری وال نے کہا آپ لوگ آپ پارچی نے آپ ہم کا جھاڑک بٹن دبا بجھے بنا بھا 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 ماملہ ہے ہماری عورت نے کہا سامنے کھڑے ہو جائیے کربا چوتھ کا دن ہے آپ کو چلنی میں دیکھ کے پانی پیوگی لیکن یہ آپ چلنی میں کیوں دیکھ تی ہو تو کہتے ہیں سال بھر منسید ہو اتنا خورا پات یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ اس کو سال بھر میں ایک بار چلنی سے چال کے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں پتیوں کو چلنی سے چال لیا جاتا ہے اب کہتے ہیں جاؤ جاؤ منتون کرو سال میں اس دیت کو اس دیت میں پھر آنا پھر سے چال آجائے گا تو ہم نے کہا اتنی سالوں سے چال رہی تو کہیں کہ اگر چوڑی چھاتی ہوتی تو ہمارا جیون سکھ میں ہوتا اب کہوں چھاتی ہم کہیں کہ چوڑی چھاتی رہا تو آر ایسے مو ڈالا تھی ہم کہیں لگی کئیسے لگ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کہیں لگی کئیسے لگ رہی کارو چوت پہ اپنا ان کا رو کئیسے لگ رہا پوچ رہی ہم بتا رہی میں نے کہا کتنا حسین چہرہ کتنی پیاری آنکھیں جن کو موتی آبند ہوا ہے وہ بھی تم کو جھاکیں وہ بھی تم کو جھاکیں ان کو ہو گیا تم سے پیار قدرت نے بنایا ہو گا دوپہر میں تمہیں میرے آنکھ تیری نجر اٹھے تو شام اڈھلے تیری نجر اٹھے تو صبح چلے تیرا نیچر کتنا ہلپی اور سب لیتے تیری سلپی تیرے اوپر کتنا جچتا یہ پنیابی سلوار قدرت نے بنایا ہوگا دوپہر میں تمہیں میرے آئے مدھو سنی تانا سین مہجور بنا بنا نائی مدھو سنی تانا سین مہجور نہ تیرا کسور نہ نیرا کسور نہ تم نے پیپر دیکھا نہ میں پیپر دیکھا پیپر مہجور بڑی سان در بیج بیج میں پیروڑی بھی لیتے رہی کبیتہ کی نیچ بارہ سے اوپر ہو گیا ہے تب تو یادوں کا سمیں ہو گیا حالان یہ یادوں میں یہ کہاوت ہے یادوں کا دماغ جو بارہ بجے کھلتا ہے لیکن رات میں کس کا دماغ دماغ رات میں سو جاتا ہے مگر پینا لیے کھلتا بھی نہیں اس لئے کہ بہت مشکل سے میں کسی کی آگوز میں آتا ہوں قیامت آتی ہے جتنا لوگ پی کر بے ہو ہو جاتے ہیں اس کی دو گمی جب لیتا ہوں تب ہو س بڑی سور سکیلا بھائی سادھی نہیں ہم نے کہ نہ تو ہندو نہ مسلمان خوص ہوتے ہیں نہ تو بدھائک نہ پردھان خوص ہوتے ہیں بڑھا پہ میں کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو سیر پاس پاس کے جوان خوص ہوتے بڑا صحیح ہے ایسے حالات آ جاتے ہیں ہم نے اپنی پتنی سے کہا یہ جو سامنے والے مکان میں عورت رہتی ہے یہ عام آدمی پارٹی کی ہے ہم کہے جب آپ کل نہیں تھی تو اس نے ہم کو جھاڑ ہم ہم پتنی نے کہا دارو ایک دن آپ کو برباد کر دے گی لیکن جب جریوال کو دارو نے برباد دیا تو جب میں بنا ہوں کھالا کھا کے وہ کہتی کیا بات ہے پانچ مہینے سمیں کہ نہیں گئی اسی بات پہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی ہے اب ہی وہ سو رہی ہے سو رہے ہم سو سکیلا بھائی بمبائی یاد رہے ٹکٹ نہیں تھا سو بھائی نے کہا کہ سو بچیں گے سورج بھائی کا چہرہ دیکھنا اب میرا بھی چہرہ دیکھنا دونوں کے اندر بینود مہرہ ہم بینود مہرہ اب وہ کھالی مہرہ چہرہ دیکھیں کہیں کئیسے ٹکٹ نہیں لیے امبر بھائی کئیسے بچیں گے ہم کہ آپ چندولی کشان ہے کبھی ہیں ہم آپ کو بچائیں گے کیونکہ ہم جب سے پیدا ہوں ریلی وے میں بس میں آت تک ٹکٹ نہیں یہاں تک ہم بیدھائک اور سانسدی کیا بھی ٹکٹ نہیں کیونکہ ہم بیدھائک ٹکٹ لیتے ہم تو ایک مار لینے چلے ہم کہ بیدھائک بنے گی ہماری پتنی نے کہا کیوں بیدھائک بنے بہت بڑی ایسے تو کہیں ٹکٹ نہیں نہیں ہے کہ اسے بچیں گی ہم کے میرے پاس کئی نوش کے ہم بچا لیں گے بس جب ٹی ٹی آئے سوریز بھائی تو ہم آپ گائیلری میں کھرے رہیں گے ہم ایسے ایسے کریں گے آپ ایسے ایسے کریں تو بچ جائے ٹی 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 آیا بولا ٹھکا ہم نے کہا بھلے آگئے نکل سوریز بھائی ایسے کہیں اچھا اچھا آپ دونوں لوگ یہ والے ہو کیا ہم کہ ہاں ہاں آپ کئیسے پہچان گئے آپ لوگ بھی پہلے تھے کیا ہم نے سوریز بھائی سے کہا ایسے کھڑے کھڑے آپ کے پاؤ بھاری ہو جائیں گے ہم نے کہا چند روی کسان ہے اوپرہ بیٹھ اوپرہ بیٹھ گئے نیچوہ دوٹھی آورت سندر سندر آئی تین اسٹیشن بعد ایک چالیس ورس کر رہی تیس ورس کر رہی تیس ورس والی نے چالیس ورس والی عمر کیا ہے وہ بولی زیادہ نہیں کوئی سترہ آٹھ آرہ نہیں تیس ہم جا کر گئے بولی یہ کون ہے تو سوریت بھائی کہنی یہ ابھی پیدا ہو رہا آپ اس کو نمجل سے دور دور آئیے نہیں تو مر جائے گا بھکبری کا سکار ہو جائے گا بہت بڑی اب آیا تین اسٹیشن بعد جیسے ہی آیا گیلری میں میں پورا سیٹ پر اپنا چھوڑی دار پیجاما دوپنت اور بالوں کو لہرہ کے پیٹکنیا لیٹ گیا اُلتا ہن کو پیچھے سے ٹی ٹی دیکھ کر کے منت مکد ہو گیا بھلا آپ بھلا اتنے چندر لڑکی پہلی یہ ضرور ٹکٹ لیے ہو نہیں تو ٹانگ پھئی آئی کی نا ست پانچ منت بیچھا رہا ہم پانچ منت بعد پوچھے سوریز بھائی ٹی 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 اب ہم اٹھے ہماری مینچے دیکھ کہ لڑکا ہو ٹی کہے لڑکا ہے تو کیا ہوا ہم سے جو ہو پہ آگ کی یہ کنگ دھریں گی مگر بھائی جہا جو سرد کے آپ اچھے ہو ہم سے نہ ہو سائے بھائی بھائی آئی آلے ہو کام آلہ 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 دونوں جنہ بچی تٹی آلہ ہوتا ہے بھائی ڈی 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 بہت بڑی ہے کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں اب جیسے بال اور کھول کے دو منٹ کا سمجھ آؤلہ جیسے بال اور کھول کے سی ایش ٹی اسٹیشن بمبئی اترے ہم کا دیکھ کے ایک لڑکی کہتی ہے اما آسارام باب چھو اٹھ گئیں گا ہم کہے بیٹیا ہم آسارام باب ہونا ہے تو کہنے لگے جا کے بال کٹا لو بال کٹا نے ایک سیلون میں گئے سیلون والا بولا ہے بمبئی کے سیلون ہے ساڑھے تین سو روپے لگے گا ہم نے کہا ہماری پھوکبانچل چندولی بنارس پریاغ راج آیودھیا اتر پردیش میں پائنچس سے پچاس روپے مکار دیتے ہیں تو جاپانوالا بیٹھا تھا اس نے کہا ہمارے ہاں اتنی بڑی بال کا ستر ہزار لیتے ہیں ہم نے کہا ابھی تمہارا دیش اتنا پیچھڑ گیا ہے ہمارے انڈیا میں ڈیڑھ ہزار دو ہزار دے دو پورا گردنے ہوگا ہم سے پاکستان جی دے گا اس لئے کہا چائنہ چائنہ ابھی سن چائنہ تم کو سرحد دکھلاوں گا میں سالے آئینا تیری جمینوں کا کروالوں گا میں ایک دن موائینا چائنہ چائنہ ابھی سن چائنہ سن چائنہ